اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی میری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے قائد عاظم محمد علی جناح اور خان لیاکتری خان جو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے جو ایک چگیددار اور ایک نواب تھے ان کے درمیان زیارت کے مقام پر جو ایک ملاقات ہوئی تھی اس کے مطلق آج میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف ہوں آپ سے تین چار باتیں کرنا چاہتا ہوں اگر تو آپ اپنے مطالعے کو صرف پاکستان سٹیڈیز تک محدود کرتے ہیں جیسے کہ میٹرک نائن فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر میں پڑھائی جاتی ہے تو یقین مانے آپ کا نولج میں کوئی پینورامانی ہوگا کوئی ویسٹاپ کا وسیع نہیں ہوگا آپ کا ویژن جو ہے آپ کا ہورائزن جو ہے وہ اتنا زیادہ یعنی ایکسپانڈنگ نہیں ہوگا تو اس لیے میں سجج کرتا ہوں کہ آپ کم اس کم تین کتابیں ضرور پڑھیں اس میں سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ امریکہ کا ایک بہت ہی مشہور ایک یعنی سٹینلے والپورٹ کی کتاب ہے جناہ اور پاکستان اس سے پہلے میں جب یہ میں نے کتاب پڑھی اس سے پہلے میری معلومات یہ تھی کہ قائد آزم محمد علی جناہ جب لنکن این ادارے کے صدر دروازے کے پاس پہنچے تو وہاں پر حضور محمد علیہ السلام کا نام ٹاپ آف دا لسٹ پر لکھا ہوا تھا لیکن مجھے یہ کتاب پڑھ کر اور جب میں نے گوگل چیک کیا تو وہاں سے بھی مجھے پتا چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اصل وجہ یہ تھی کہ قائد آزم محمد علی جناہ جب لنکن این ادارے کے یعنی ڈائننگ ہال کے اندر گئے تو وہاں پر ایک بہت سبرتست اور کلاس افرڈیبلس قسم کی وہاں پر ایک بہت بڑی تصویر تھی جس میں دنیا کے عظیم جو لاؤ گیورز یا جو دنیا کے قانوندار تھے جن میں حضرت محمد علیہ السلام بھی شامل تھے جن میں زدیسہ علیہ السلام بھی شامل تھے جن میں یعنی دنیا کے جس طرح ارسٹوٹل جس طرح پلیٹو اور بہت سے عظیم جو فلاسفرز ان کی تصویریں تھیں تو وہاں سے قادیہ جب بہت انسپائر ہوئے اور اس ادارے کے اندر داخلہ لینے کا ارادہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سٹین لے والپورٹ کی کتاب جو ہے جناہ اور پاکستان نازمی پڑھئے پھر سیکنڈ بک جو میں آپ کو سجس کرنے جا رہا وہ بہت ایک مستند ایک بہت ہی اچھنٹک قسم کی بک ہے جو پلہور سے دستیاب ہے میرے برادر میرا بھائی جو ان کی بہن فاطمہ جناہ نے دکھی ہے اور اس میں بہت سے حقائق سے روشنی یعنی برداب اٹھایا گیا ہے تھرڈ بک جو ہے وہ ہے زہد چودری منہم صاحب کی کتاب ہے جناہ لیاقت تزا اور پنجابی مہاجر تزا جب یہ آپ بک پڑھیں گے تو یقین کریں اس ملاقات اور بہت سے جو کنٹروورسیز جو قائدی آزم محمد علی جناہ اور لیاقت علی خان کے درمیان ہوئیں ان پر آپ کو یعنی بہت سے اس پر روشنی آپ کی پڑھے گی اور آپ کا جو ویسٹا ہے وہ وسیع ہو جائے گا تو اب میں اس ملاقات کی طرف چلتا ہوں تو فاطمہ جناہ اس بات کی گواہ ہے کہ تیس چولائے جب قائدی آزم محمد علی جناہ انیس سو اڑھتالیس کو جب قائدی آزم محمد علی جناہ زیارت کے مقام پر وہ داخل تھے تو ان کو فیپڑوں کا بہت شدید ان پر حملہ ہوا تھا اور فیپڑے جو تھے وہ دیمج ہو چکے تھے ان کا ٹیوبر کلوسز ہو چکا تھا تو فاطمہ جناہ نے سپیشلی لہور سے ڈکٹر کرنل اللہ ہی بکس صاحب کو خط لکھا اور انہیں یعنی وہاں پر ان کو بلایا گیا اور انہوں نے قائدی آزم محمد علی جناہ کا علاج شروع کر دیا تو علاج میں بہت بہتری آ رہی تھی یعنی قائدی آزم محمد علی جناہ جو تھے وہ پھر ریہیبلیٹیشن ان کی جو ہیلتھ تھی وہ اپنے روبائے صحت کی طرح تھی پراپر ڈائٹ ہو رہی تھی پراپر یعنی ان کو دوائی دی جارہی تھی میڈیسن دی جارہی تھی ان کا میڈیکیٹڈ ہو رہا تھا کہ اچانک ایک دن تھرٹیت جولائی انیس سو اٹھالیس کو اچانک خان لیاکتری خان صاحب اور چودری محمد علی صاحب اچانک وہاں پر آگئے یعنی زیارت کے مقام پر اور فاطمہ جناہ کو اس بات کی انٹیویشن دی گئی تو فاطمہ جناہ نے قائد عظم محمد علی جناہ کو اس بات کا بتایا کہ جناب آپ کو ملنے کے لیے خان لیاکتری خان صاحب اور چودری محمد علی صاحب آئے ہیں یعنی کھراچی سے جو باکستان کا پہلا کیپٹل تھا تو قائد عظم محمد علی جناہ نے اپنی بہن یعنی فاطمہ جناہ جن کو پیار سے فاطی کہتے تھے ان سے کہا کہ فاطی تو میں بتا ہے یہ مجھے کیوں ملنے کے لیے آئے ہیں یہ مجھے یعنی میری تمارداری کرنے کے لیے نہیں آئے یہ مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے بلکہ یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ میری سانسیں کتنی رہ گئی ہیں یعنی یہ حال تھا پاکستان کے ان ابتدائی لیڈرز کا کہ وہ خود غرص ہو چکے تھے کہ اتنے خود غرص تھے کہ سات آٹھ نو سال انہوں نے یعنی جو کانسٹیٹوشن بنانے کے لیے بہت ہی ایک پریشس اور قیمتی ساتھ تھے وہ ضائع کر دیئے اور جب سٹالن نے جب ان کو دعوت دی تھی خانلی اکتلی خان کو دورہ روس کی دعوت دی تھی تو انہوں نے اس کو رجیکٹ کر دیا اور امریکہ کا دعوی دورہ قبول کر لیا اور اپنی بیوی یعنی رونالی اکتلی خان کے ساتھ وہ امریکہ کے سیر کرتے رہے پھر وہ وہاں سے کینیڈا چلے گئے اور نیاغورا فال کے انجوائے کرتے رہے یعنی انہوں نے زندگی کو فل انجوائے کیا اور اس چیز کو انہوں نے بھول گئے کہ پاکستان ترکی بہت ضرورت ہے خاص کر کاریازم کی سے تو پہلے ہی بہت خراب تھی تو اس طرح اس وقت دوائی کا ٹائم بھی ہو چکا تھا یعنی ڈاکٹر کنن علاہی پاکش اپنی مشہور زمانہ کتاب جو آفیلیبل ہے ماکیر سے بھی اور نیٹ سے بھی مل جائے گی اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جب میں دوائی دینے کے لیے کاریازم محمد الجناہ کے کمرے کے اندر جانے لگا تو خان لیاکتالی خان نے مجھے انٹرپٹ کیا مجھے روک دیا اور مجھے منع کر دیا تو میں نے کہا جناب اب کاریازم محمد الجناہ کی میڈیسنز لینے کا ٹائم ہو چکا ہے تو آپ ان کو ڈسٹرب مت کیجئے تو خان لیاکتالی خان نے انہیں تھرٹ کیا اور بعض مفقرین اور بعض ہسٹوریونز تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کو دردناک قسم کی سزا پنشمنٹ اور یعنی ان کو ارپرابل لاؤس کی دھمکی بھی دی اور کہا کہ اگر میری ملاقات کا کسی کو بتایا تو اس کے بہت پیانک نتائج لکھ لیں گے ایبن کے پاکستان کے ایک مشہور قانونداز حفیظ فیرزادہ صاحب انہوں نے بھی اپنی تحریروں کے اندر اس ملاقات کا تذکرہ کیا ہے اور ڈاکٹر کرنل الہی پاکست صاحب کے جو بیٹے ہیں ہمائیوں خان انہوں نے بھی اپنے والد کے یعنی ان کو حوالہ دیتے ہوئے اس ملاقات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب میرے والد صاحب دوائی دینے کے لیے اندر جانے لے گے تو خان لیاکتالی خان نے انہیں تھرٹ کیا اور ان کا صوفے پر جا کر بیٹ جائیے اور خبردار میرے معاملے میں نخل دینے کی کوشش کی تو اندر چلے گے اور کہتے ہیں کہ قائد عظم محمد علی جنا اور لیاکتالی خان کا درمیان ہوت فکروں کا یعنی بہت شدید فکروں کا پس میں تبادلہ ہوا کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ دوسرے کو انہوں نے گالیاں بھی دیں دوشنام ترازیاں بھی کی بہت دوسرے کو کنڈیم کیا تو کہتے ہیں کہ وہ جو ملاقات تھی قائد عظم محمد علی جنا کی گرتی ہوئی صحت کے لیے ایک اور دھچکہ تھا بہت بڑا ان کو شوق لگا منٹلی اور فیزیکلی بھی شوق لگا جب یعنی آدھے گھنٹے کے بعد وہ بہر آئے خان لیاکتالی خان تو اس وقت بھی انہوں نے یعنی ڈاکٹر کنل آئی پیش کو بہت شدید تھمکیاں دی اور پھر چلے گے تو کہتے ہیں کہ جب میں اندر جا کر دوائی دینے لگا تو قائد عظم محمد علی جنا نے سا فلیکڑی انکار کر دیا تو یہاں میں بتاتا چاہوں کہ ہمائیوں خان نے ایک اور جگہ بھی اس ملاقات کا تذکرہ کیا ہے کہ خان لیاکتالی خان کو بعد میں قائد عظم یعنی سواری خان لیاکتالی خان نے میرے والد محترم ڈاکٹر کنل اللہی بخش کو کراچی میں مدو کیا اور انہیں کہا کہ اگر میری ملاقات کا قائد عظم کے ساتھ ملاقات کو کس کو بتایا تو قیامت تک تیری نسلیں ختم کر دوں گا یہ دیکھیں یہ ہمارے لیڈرز کا حال ہے اور یہ وہی خان لیاکتالی خان ہے جن کے مطالق بہت ہی اکثر رومرز ہیں کہ انہوں نے ہی قائد عظم کو سلو وائزننگ دیتے تھے تو قائد عظم کی چین اتنی خراب ہو چکی تھی کہ جو زیارت کی یخ بستہ ہوائیں تھیں وہ ان کے لیے سوٹے بننا ہوئیں تو کارنل اللہی بخش صاحب نے پات مجنہ سے کہا کہ بہتر ہے کہ انہیں کوٹہ لے جائے جائے تو اس طرح ایک کیٹلک گور کے اندر ان کو سٹیچر پر لٹا کر جو کافی کھلی کار تھی وہ خود بھی اس میں سوار ہوئے اور فاطمہ جنابی تھی اور ایک نرس بھی تھی تو کوئٹہ پہنچے تو کوئٹہ کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد پھر وہ ایک اس تیارے کے ذریعے چارٹر تیارے کے ذریعے وہ ماری پر کے یعنی جو ہوائی اڈے پر وہاں پر اترے وہاں سے آگے جو سفر تھا وہ بھی بہت بھیانک سفر ہے وہ بھی بہت یعنی ڈیپلوریبل سیچویشن تھی اور قیادی آزم کی کہ ان کو ایک بہت بڑی یعنی ایک امپلنس کے اندر بٹھا کر لٹا کر ان کو کراچی کی طرف جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں اس کو پنکچر کر دیا گیا وہ خراب ہو گئے تقریبا ڈیڑھ سے دو ڈھائی گھنٹے تک وہ سڑک کے پنارے ہی پڑے رہے وہاں صرف ایک نرس تھی اور ساتھ ڈاکٹر کرنر علائی بس تھے اور فاطمہ جناہ تھی تو کوئی ان کو پراپر رس کیوں نہ ہوئی اور وہاں پر اس کتاب کے اندر زہد چودری صاحب بتاتے ہیں اس کتاب کے اندر کہ جو کاریں تھیں لوگ جو تھے اپنی کاروں پر ٹرکوں پر بسوں پر یعنی ویگنوں پر ادھر ادھر جا رہے تھے اور اس باس سے یعنی انہیں کوئی خبر نہ تھی کہ ان کا عظیم موسن جو ہے بسڑک کے کنارے یعنی ایک بہت ہی ڈپ اور بہت ہی یعنی ایک کرٹیکل سیچویشن کے اندر وہ پڑے ہوئے تو بعد میں پھر دھائی گھنٹے کے بعد ایک اور امبلہ سائی ان کو کراچی لے جایا گیا پھر کراچی کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد وہ آخر کا اس جہان فانی سے گوجھ کر گئے تو یہ ہماری جو تاریخ ہے اس کا بہت ہی ایک بیادک اور ایک الیک چپٹر ہے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے ایسے ایسے بھی نیڈر گوزرے ہیں جیسے ملک اللہ محمد جو پاکستان کے گوانر تھرڈ گوانر جانت تھے اور ان کو فالج ہو گیا تھا ان کو پریلیسس ہو گیا تھا زبان کام نہیں کرتی تھی وہ غاں غاں کیا کرتے تھے اگر آپ تو میری باتوں پر شک ہے تو آپ جناب آپ یعنی جو عظیم کتاب ہے شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب جو پاکستان کے سیکرٹری اور بیوروکریٹ تھے ان کی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں اس طرح آپ عیوب خان کے آخری دس سال الطاق بور کی بہت مشہور کتاب ہیں اس میں بھی انہوں نے حوالے دیئے ہیں کہ ملک غلاب محمد نے ایک امریکن بہت ہی خوبصورت لڑکی رکھی تھی جب وہ اپنے خوبصورت ہون ان کے پاس ان کے کانوں کے پاس لاتی چڑے جو تھے سپیرو کی سپیروز منگوائے گے اور ان کو کھلائے جاتے تھے یہ حال ہے ہماری اس لیے کا کسی اور ویڈیو کے اندر کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے لیکن بات کرنے ختم ویڈیو ختم کرنے سے پہلے یہی سجست کروں گا کہ اگر آپ علم کی تشنگی آپ میں موجود ہے اور اگر آپ علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یقین کریں آپ چنا اور پاکستان جو سٹینڈلیو والپورڈ کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے اس کو لازمی پڑھیں پھر آپ فاطمہ جناہ کی جو مشہور کتاب ہے میرا بھائی میرا بھائی اس کو ضرور پڑھیں پھر زہد چودری صاحب کی جو کتاب ہے مرہوم کی جناہ لیاقت تضا اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ ایک جگیردار اور ایک جو بہت ہی نواب قسم کے یعنی خان لکتر خان صاحب تھے جنہوں نے انڈیا کے دو سوپوں سوپی یوپی اور سی پی سے یعنی پی آئیے کے اور تیاروں کے ذریعے اور ائر فورس کے چارٹر تیاروں کے ذریعے یعنی مہاجروں کو وہاں سے لاکہ سکھر کرراچی اور حیدر آباد میں آباد کیا اور اپنی کونسٹیچونسی کو تخلیق کیا اور پاکستان کے آنے والے حالات کو اور زیادہ خراب کر دیا تو خدا حافظ wish you good luck